موزز سامین حضرات حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی نایاب واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے انوان ہے فاطمہ کی شادی جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی تو اپنی بیٹی کو جہز میں کیا کیا دیا اور رخصت کے وقت اپنی بیٹی سے کیا کہا آئی اینی سب باتوں کو سنتے ہیں کلام لکھا ہے جنابکاری انوار عالم ادھے پوری نے میوزک راجو خان جی کا ہے ریکارڈنگ چندر گاندی جی ایس کلنانی سٹوڈیو دریاغن اور حاجی تصمیم عارف کی آواز میں یہ بہت ہی شاندار واقعہ آپ ملحظہ کیجئے گا فاطمہ کی شادی ارض ہے انوار سچی داستہ فاطمہ زہرہ کی شادی کا بیان ارض ہے انوار سچی داستہ ارض ہے انوار سچی داستہ فاطمہ زہرہ کی شادی کا بیان فاطمہ زہرہ کی شادی کا بیان فاطمہ زہرہ کی شادی کا بیان فاطمہ زہرہ نبی کی لادلی امرو پندھرہ سال آئی آپ کی پیار تھا سرکار کو ان سے بڑا اپنے دل کا ہاں اپنے ٹکڑا کہا باہیا ہے والدہ سنین کی چھوٹی بیٹی ہے شہکوں نین کی مصطفیٰ نے لی صحابہ کی صلاح کرنا میں چاہتا ہوں زہرہ کا نکاح بات جب سرکار کی کامل ہوئی ہر مسلمہ کو خوشی حاصل ہوئی بہت سے پیغام آئے دیکھئے آپ نے پیغام سب ٹھکرا دیئے اس طرف رب کا اشارہ تھا نہیں اس کی رحمت کو گوارا تھا نہیں دل شہ لولاک کا مصرور تھا دل شہ لولاک کا مصرور تھا دل شہ لولاک کا مصرور تھا وہ ہوا اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا اللہ کو جو منظور تھا موسیقی ایک چادر تو زمین پہ لے کے جا اور یہ محبوب کو دینا پیام ہے یہ مرضی خدا خیر الانام کر دیا اللہ نے عقد فاطمہ ان کے شوہر ہے علی شیرِ خدا آ گئے جبریل چادر کی عطا جو کہا تھا رب نے وہ بدلا دیا دوحفے رب چادر تطہیر ہے ہاں یہی تاریخ میں تحریر ہے جب سنا سرکار نے رب کا پیام تھی سہر خوشیوں کی اب اور غم کی شام کچھ صحابہ کو بتایا آپ نے مزدع فرحت سنایا آپ نے عبر رب کی رحمتوں کے چھا گئے عبر رب کی رحمتوں کے چھا گئے مصطفی مسجد میں فوراً آ 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 گئے ہم جاتے ہیں پیچھے آئیے اپنا پیغامیں نکاح لے جائیے آ گئے مسجد میں لب کھولے نہیں تھی ہیا آنکھوں میں کچھ بولے نہیں خود ہی فرمایا ربی نے اے علی کہنا جو چاہتے ہو کہہ دو باخشی سن لی جائے گی وہ عرضی آپ کی تھی جو دل میں بات تو وہ کہتی تبھی کر لیا منظور آقا نے پیام تھی دعائیں خوش رہو اے نیک نام سر جھکایا ہے در کرار نے سر جھکایا ہے در کرار نے جا کے بیٹی سے کہا سرکار نے جا کے بیٹی سے کہا سرکار نے جا کے بیٹی سے کہا سرکار نے چار سو میسکال چاندی مہر پر ہے تمہارا عقد اے نورِ نظر رب کی مرضی ہے یہی اے لادنی اوہ شری کے زندگی تیرے علی کیا تمہیں منظور ہے فرمائیے اپنی مرضی آپ بھی بتلائیے ہے علی منظور بولی فاطمہ مہر نہ منظور ہے یہ کہہ دیا آ گئے جبریل فوراً اس جگہ اور پیامِ حق یہ آقا سے کہا فاطمہ سے پوچھئے مرضی ہے کیا جو کہیں گی بس وہ ہی ہو جائے گا پوچھا تو بولی کہ خواہش ہے یہی مہر ہو امت کی بخشش آپ کی مالک و مولا نے وعدہ کر لیا مالک و مولا نے وعدہ کر لیا اور کیا سرکار نے شکرے خدا اور کیا سرکار نے شکرے خدا اور کیا سرکار نے شکرے خدا موسیقی ہر مسلمہ آئے وقتِ زہر میں مسجدِ نببی میں آ جانا ذرا ہے علی سے آج اقتِ فاطمہ مومنوں جب وقت آیا زہر کا موسیقی 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 آسما سے بارش رحمت ہوئی موسیقی 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 جو جہے زیفا تمہا تھا پیش ہے اے مسلمانوں سنو تم غور سے ایک چادر سترہ پے وند سے سجی ساہی بے لولاک نے بیٹی کو دی ایک بستر جسو پے چمڑے کا غلاف ایک تکیاں ایک چمڑے کا لہاف چھال تھی ان میں کھجوروں کی بھری ایک مشکی زادیاں چکی بھی دی ایک پیالا جو تھا لکڑی کا دیا اور کھڑاؤں کا بھی ایک جوڑا دیا خوشنما ایک ہار ہاتھی دانت کا ایک جوڑا نکرئی کنگن کا تھا اوہ شہ لولاک پر میرا سلام اس جہز پاک پر میرا سلام ہر طرف بدلی غموں کی چھا گئی ہر طرف بدلی غموں کی چھا گئی ہر طرف بدلی غموں کی چھا گئی پاک ماں کو یاد ماں کیا گئی پاک ماں کو یاد ماں کیا گئی پاک ماں کو یاد ماں کیا گئی باپ کے لگ کر گلے رونے لگی سہم کر بائیں گلے میں ڈال دی مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسو گرے دیکھ کر عرض و سمہ رونے لگے خدسیوں میں شور برپا ہو گیا آہوزاری میں تھی ہورے مبتلا رخصتی کا تھا وہ منظر پر ملال فاطمہ کو ماں کہا تھا تھا خیال چل پڑی بین ماں کی بچی چل پڑی شاکھ تھی ہر دل پہ رخصت کی گھڑی بے سواری وہ علی کے گھر گئی پھر علی کے گھر گئے سلطان دی پانی پڑھ کرتے دیا پھر آت میں اور علی کو بھی بٹھایا ساتھ میں سر پہ دونوں کے وہ چادر ڈال دی سر پہ دونوں کے وہ چادر ڈال دی ان کے حق میں پھر دعایں خیر کی ان کے حق میں پھر دعایں خیر کی ان کے حق میں پھر دعایں خیر کی دھیگے شادی اتنی سادھا دوستو کچھ نہ تھا گانا بجانا دوستو درہموں دینار اور زیور نہ تھا کھوڑے ہاتھی اور کوئی اشدر نہ تھا سنتوں پر کاش ہم کر لیں عمل دور ہو جائے گا شیطانی خلل چھوڑتے لینا بھی اور دینا جہیز اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جہیز دل پہ پتھر رکھ کے بیٹی تم کو دی ناز کی پالی چہیتی تم کو دی چھوڑ دو یہ مانگ کرنا چھوڑ دو اور کھڑے ہو کر یہ کھانا چھوڑ دو پیر ابھی سنتوں میں ہے اپنی فلا ہو سکیں گے پھر غریبوں کے نکاح جان لو انوار خسلت ہے بری جان لو انوار خسلت ہے بری بے پناہ دولت کی چاہت ہے بری موزید سامین حضرات آج ہم آپ کو اس واقعے میں دو بہت ہی بہترین کرامتیں حضور غوصل عظم دستگیر پیرانے پیر کی پیش کریں گے ایک تو ان کے والد حضرت ابو سوالے رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو سیف کے واقعے کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پڑھائی کے سلسلے میں آپ نے جب اپنی والدہ سے اجازت مانگی بغداد جانے کی تو راستے میں جو ڈاکو نے اس قافلے پہ حملہ کیا وہ واقعہ چوروں کا ایمان لانا پیش کریں گے یہ کلام لکھایا جناب قاری انوار عالم صاحب ادیپوری نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے اور یہ آواز ہے حاجی تسلیم عارف کی ریکارڈنگ ایس کلیانی دریا گئی چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے جناب غوث کا جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آلہ ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے جناب غوث کا جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آلہ ہے جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آلہ ہے خدا نے شاہ جیلا کو نوازا دستگیری دی کیام تاز ولیوں میں انہیں روشن ضمیری تھی جناب حضرت ابو سوالے ولی تھے جو کے والد ہیں ولی تھی والدہ بھی فاطمہ دونوں سے سید ہیں دل سوالے میں اس دم شولے ایمہ فروزہ تھا عبادت اور مجاہدات سے مہکا گلستہ تھا سنو سید ابو سوالے کا یہ مشہور قصہ ہے لبوں پر آج ہر اہلِ عقیدت کے یہ چرچہ ہے لبے گریہ عبادت کر رہے تھے ہاں بھوکے تھے ہوئے تھے تین دن کھانا لیے ارمان سوکھے تھے اچانک سیب ایک دریا کے پانی پر نظر آیا اسے تھے تھا جو خواہش جاک اٹھی آپ انہیں کھایا گیا جب پیٹ میں وہ سیب دل حضرت کا گھبر آیا کہا دل نے اجازت کے بینا یہ سیب کیوں کھایا چلے دریاں کنارے گلشنِ غم میں بہار آئے چلے دریاں کنارے گلشنِ غم میں بہار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے کئی دن کا سفر تھا باغ ایک بہتر نظر آیا جھکا تھا ایک درختے سے دریاں پر نظر آیا شجر کی شاخ سے پھر ٹوٹ کے دریاں میں گرتے تھے اچھلتے ڈوبتے وہ ستھے پانی پہ پھرتے تھے گواہی تھی یہ دلیں سیب اے سالے جو کھایا ہے یہیں سے ٹوٹ کر بہتا ہوا پانی پہ آیا ہے گئے اندر تو دیکھا ایک پیرے مرد بیٹھے ہیں لبوں پر کلمہ حق ہے گلے غلفت برستے ہیں تھے یہ عبداللہ سید سومئی یہ نام ان کا ہے سلامی پیش کر کے عرض کی یہ باغ کس کا ہے دعا دے کر وہ بولے باغ یہ بے شک ہمارا ہے بتاؤ کس لیے آئے ہو کیا مقصد تمہارا ہے جو گزرا تھا سنایا باقیا معافی طلب کر لی جو دل میں بات کھٹکی تھی علیہ دا دل سے اب کر لی تھے خاصانِ خدا میں سید عبداللہ لکھا ہے تھے خاصانِ خدا میں سید عبداللہ لکھا ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے یہ فرمایا معافی چاہتے ہیں آپ گر ہم سے رکھاؤ دس برس یہ باق ہو معافی شہر ہم سے رضائے رب کی خاطر دس برس اس باغ میں ٹھہرے معافی مانگنے پھر سیدی دربار میں پہنچے وہ بولے دو برس اب اور رکھوالی کرو پیارے ملے گی پھر معافی آپ کو اے فرش کے تارے رکھایا دو برس پھر باغ بولے اب اجازت دو چلا جاؤں وطن اپنے مجھے معافی کی دولت دو یہ سید نے کہا ایک شرط ہے منظور تم کر لو یہ بولے ٹھیک ہے اس شرط کا مذبور تم کر لو میری بیٹی سے شادی کیجئے آنکھوں سے اندھی ہے سنائی کچھ نہیں دیتا ہے وہ کانوں سے بہری ہے چلا جاتا نہیں وہ اس لیے پام سے لنگڑی ہے ذرا بولا نہیں جاتا ہے اس سے کیوں کہ گونگی ہے یہی اللہ کی مرضی تھی پھر شادی ہوئی ان کی موافی بھی ملی ارخانہ آبادی ہوئی ان کی موافی بھی ملی ارخانہ آبادی ہوئی ان کی موسیقی پروسی شب میں چہرہ آب انہیں دلہن کا جب دیکھا نظر آیا انہیں کچھ چودویں کے چاند کا ٹکڑا صحیح ظالم تھی دلہن حضرت سوالے نے یہ سوچا یہ کوئی دوسری ہے اس لیے کچھ بھی نہیں پوچھا گزاری راہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نظر میں شب کا منظر تھا گئے سید کی خدمت میں انہیں دیکھا وہ بولے گل تمہیں جو کچھ بتایا تھا وہ سب سچ ہے جو تم کو قصے دختر سنایا تھا نہیں دیکھا کبھی نہ محرموں کو ایسے اندھی ہے خلاف حق کبھی کچھ نہ سنا ایسے وہ بہری ہے گئی نہ گھر سے باہر اس لیے پاؤں سے لنڑی ہے زباں پر بد کلام آیا نہیں ایسے وہ گونگی ہے شکو کے دل سبھی غائب ہوئے مسرور تھے سوالے ارادہ کر کے دل میں وصلے بی بی کا چلے آئے ارادہ کر کے دل میں وصلے بی بی کا چلے آئے رے ہمیں ماں کے پھر غوثلورہ تشریف لے آئے رے ہمیں ماں کے پھر غوثلورہ تشریف لے آئے مہینے نو ہوئے رمضان کی جب چاند رات آئیں مہینے نو ہوئے رمضان کی جب چاند رات آئیں جناب غوث کی دنیا میں زات آئیں اسی شب آپ کے والد نے ایسا خواب میں دیکھا حبیبے کی بریان ہیں جل وگر کہتے ہیں یہ آقا تمہیں بیٹا خدا نے جو دیا ہے وہ نیارہ ہے مجھے محبوب ہے اللہ تعالی کا پیارہ ہے قدم کا تھا نشہ سرکار کے حضرت کے شانے پر ولی ہونے کی تھی یہ ایک دلیل ان کی زمانے پر دیا جب دودھ مانے ہاتھ سے اس کو ہٹاتے تھے پیدیدار گھر میں لوگ سارے آتے جاتے تھے تاج جب تھا سبی کو دودھ کیوں پیتا نہیں بچہ خیال آیا ہے رمضان دودھ یوں پیتا نہیں بچہ ہوئی جب شام روزادار سب افطار کرتے تھے ایدھر وہ سے زمان بھی دودھ پی کر پیٹو بھرتے تھے سمحلہ ہوش تو حضرت کی خوشیوں پر زبا لیا سمحلہ ہوش تو حضرت کی خوشیوں پر زبا لیا ملا داغ یتیمی آپ کو بے حد ملا لیا ملا داغ یتیمی آپ کو بے حد ملا لیا اٹھا سر سے جو سایا باپ کا مرجہ گیا چہرہ یتیمی اور لاچاری کی زد میں آ گیا چہرہ انہیں نانا کی اپنے سر پرستی ہو گئی حاصل گئے نانا جہاں سے پھر یتیمی ہو گئی حاصل شہر جیلان میں تھا ایک مکتب ماں نے یہ سوچا پڑھاؤں لال کو عالم بنے پڑھ کر یہی سوچا کتابیں لے کے جب وہ سے زما مکتب میں جاتے تھے عجب سی کچھ چمکتی صورتوں کو ساتھ پاتے تھے زبانِ حال سے وہ صورتیں یہ کہتی جاتی تھی جگہ دیجے ولی کو رب کے یہ نغمہ سناتی تھی فرشتے روز ہی وہ سلورہ کے ساتھ آتے تھے جگہ تلبہ سے لے کر آپ کو ہر دن بٹھاتے تھے عمر کا کارواں بڑھتا گیا دور شبابی تھا مگر یہ دور بھی حضرت کا سارا باقبازی تھا صداے دل تھی یہ تعلیم کو آگے بڑھا ہوں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں جدہ بیٹے کا ہونہ والدہ کو کب گوارا تھا سوا غوصل ورا کے کون اس ماں کا سہارا تھا ضائف العمر ان کی والدہ کی آنکھ بھر آئی نظر میں شوہر سرتاج کی صورت اتر آئی بچش میں نم کہا تعلیم کو کامل کرو بیٹا خلومیں ظاہری اور باطنی حاصل کرو بیٹا تیرے والد کے ترکے میں ملی اسی اشرفی ہے سنو چالیس اشرفی آپ کے حصے میں آئی ہے انہیں میں نیسیا ہے آپ کی صدری کے اسطر میں یہ زادے راہا ہے آگے بھلائی ہو مقدر میں نصیحت ہے میری ایک اس کو ہرزے جا بنا لو تم نہ کہنا جھوٹ کوئی بات یہ دل میں بٹھا لو تم دعا دے کر کہا جاؤ خدا ناصر ہے اے بیٹا شہر جیلانی کیا ہر جگہ حاضر ہے اے بیٹا روانہ ہو گئے ایک قافلے کے ساتھ شادا تھے روانہ ہو گئے ایک قافلے کے ساتھ شادا تھے ستارے آرزو کے غوثِ آزم کی درخشا تھے ستارے آرزو کے غوثِ آزم کی درخشا تھے رہا با خیریت حمدان تک جاری سفر ان کا گئے حمدان سے آگے ہوا خامی سفر ان کا وہ جنگل تھا بھیانک ڈاکووں نے کر دیا حملہ نہ لائے تاپ اہلِ قافلہ ایسا ہوا حملہ سبھی کچھ لوٹ کر سردار کی خدمت میں جا پہنچے اِدھر غوثِ زمان کے پاس دو عذاب آ پہنچے یہ بولے پاس اے لڑکے تیرے کیا ہے بتا ہم کو کہا چالس اشرفی ہیں ابھی دیتا ہوں میں تم کو پکڑ کر آپ کو سردار کی خدمت میں لے آئے امیرِ اولیاء کو وادیِ دہشت میں لے آئے کہاں ہے اشرفی سردار یہ بولا ہمیں دے دو سلی صدری کو پھاڑا آپ نے بولے یہ ہے لے لو بڑی نرمی سے بولا جھوٹ کیوں تم نے نہیں بولا چھپایا کیوں نہیں یہ راست تم نے کس لیے کھولا کہاں آنے کہاں تھا بات یہ دل پر رقم کرنا کہاں آنے کہاں تھا بات یہ دل پر رقم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے تو تم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پرہے جو تم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پرہے جو تم کرنا سبان غوث سے جب تیریے نکلا صداقت کا دلوں سے ڈاکووں کے ہٹ گیا پرداشت عادت کا سب ہی روتے ہوئے بولے یہ بچہ کتنا اچھا ہے ذرا سی عمر ہے ماں کی بڑی تازیم کرتا ہے عہد توڑا نہیں ماں کا نہ کچھ پرواہ کی دیکھو ہے ہم پر ہے فکے ہم توڑتے ہیں عہد اللہ کو گرے قدموں پہ ڈاکو اور منایا غوث آزم کو سب ہی نے توبہ کر کے عرض کی معافی ہمیں دے دو غلامی میں لیا سرکار نے ان پر انایت کی جو لوٹی ڈاکووں نے تھی سبھی واپس وہ دولت کی نمازی بن گئے دل میں خوشی کے پھول کھلتے تھے مزاجِ آج زہنہ سے وہ اب لوگوں سے ملتے تھے خدا کے خاص بندوں میں شماری ہو گئی ان کی سکونہ سلتھا غائب بے قراری ہو گئی ان کی جناب غوث کی جس دم انایت مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو معزیز سامین حضرات حاجی تصنیم عارف کی آواز میں خواجے خواجگاں حضرت خواجہ مہین ابدین چشتی اجمیدی رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک بہت ہی پیارا کلام جس کا عنوان ہے واقعہ عظمت خواجہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کلام لکھے ہیں قاری انوار علم ادیپوری صاحب نے میوزک کے فراز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو چندر گاندی جی کی ہے آپ کی کچھ کرامتیں ملائزہ کریں موسیقی غرق ہے انوار چاہت غرق ہے انوار چاہت کے سمندر میں قلم کچھ کرامت خوا جائے اج میرے کی لکھتے ہیں ہم موسیقی غرق ہے انوار چاہت کے سمندر میں قلم کچھ کرامت خوا جائے اج میرے کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے اج میرے کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے موسیقی موسیقی آپ جب حکم نبی سے آئے ہندوستان میں عبر رحمت کے خدا کی چھائے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کو حضرت نے جب جاری کیا دشمنان دین نے اظہار پہ زاری کیا لوگ غافل تھے خدا کو ماننے والے نہ تھے بط پرستی میں مگن تھے جاننے والے نہ تھے آپ کا انداز تبلیغی تھا ایسا باہسر جھک رہے تھے جس کے آگے سب ہی راجاؤں کے سر کر رہے تھے کام دینے حق کا وہ ہو کرنے ڈر جان کی پروانہ تھی بس دین تھا پیش نظر سن لیا جس نے کلامیں باجہ نالا ہو گیا کلمہ اسلام پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا آپ سے بیعت ہوئے کچھ لوگ چاہت ہو گئی پھر مسلمانوں کی قائم ایک جماعت ہو گئی کل وفاؤں کے کھلے گل وفاؤں کے کھلے خوشحالو بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے رحمت اللہ سے مالا مال بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا ایک شخص یہ کہنے لگا میرے خوشحالو بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا ہو گیا دیدار دنیا دل کی کنیاں کھل گئیں پزل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں پزل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں دربار میں بات جو دل میں نہاں تھی آگئی اظہار میں عرض کی آقا پریشان حال دکھیاری ہوں میں حاصل رنجو علم تقدیر کی ماری ہوں میں ساتھ لڑکی ہیں میرے اللہ کا احسان ہے ایک لڑکا مجھ کو مل جائے بڑا ارمان ہے عارضوں کا چمن کھلتا نہیں میں کیا کروں ہے طلب جس کی مجھے ملتا نہیں میں کیا کروں میرے شوہر دوسری شادی کو آمادہ ہوئے مجھ سے نظریں پھیر لیں غیروں کے دل دادہ ہوئے آپ نے پھر اس کے حق میں رب سے یہ مانگی دعا اور کہا ہو جائے گا پورا تیرا یہ مدعا فضل ربی سے وہ عورت اس گھڑی تھی ہاملا کچھ مہینے بعد ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا اس قرآمت نے ہزاروں دل منور کر دیئے یہ جو خالی دین کی دولت سے دامن بھر دیئے یہ جو خالی دین کی دولت سے دامن بھر دیئے یہ جو خالی دین کی دولت سے دامن بھر دیئے یہ جو خالی دین کی تادہ میں آخر رہے تبلید کے ارکان میں آج بھی دنتا ہے حضرت مرقد زیشان میں آج بھی ہوتا ہے حضرت کی کرامت کا ظہور پست ہو سکتا نہیں شانِ بلایت کا ظہور ایک یہ سچی کرامت نظم کرتا ہوں سنو واقعی رائے صداقت سے گزرتا ہوں سنو خواجہ خطب الدین ہے پہلے خلیفہ آپ کے چھومتے ایک ایک عدا ایسے تھے شہدہ آپ کے شہر دلی خواجہ خطب الدین کو بخشا گیا آپ نے آگے بڑھایا کام دین اسلام کا قلب جو مردہ تھے ان کو آپ نے بخشی چلا شجر اسلامی وہاں پر پھولتا بھلتا رہا تھی حکومت ان دنوں ایک شاہ شمس الدین کی خوب کرتے تھے وہ عزت پاجہ خطب الدین کی التمش کہتے ہیں ان کو آپ سے بیق تھے وہ پیر کی نظرے کرم سے ساہی بے اس مطل تے وہ پیر کی نظرے کرم سے ساہی بے اس مطل تے وہ پیر کی نظرے کرم سے ساہی بے اس مطل تے وہ امیر کی نظریں گرم میں شہر دلی میں تھا شہرا پیر کے ہر حکم کی تامیل کرتے تھے جناب اور اصول سلطنت تکمیل کرتے تھے جناب علفت مرشد سے سینہ شاہ کا معمور تھا عشرفیں حاصل تھیں ان سے رنج و غم سب دور تھا باجہ کاکی کو بٹھاتے تھے وہ اپنے تخت پر نور کی بارش ہوا کرتی تھی ان کے تخت پر یہ عقیدت دیکھ کے جو بد خیال انسان تھے ان سے جلتے تھے چھپے انسان میں شیطان تھے سوچتے تھے کیسے ان کا سر جھکانا چاہیے رتبہ خطب الدین کا کیسے مٹانا چاہیے اولیاء کی شان سے واقف نہ تھے حاصد تھے وہ شاہ شمس الدین کے دربار کے قائد تھے وہ حضرت بخ پیار کا کی حضرت بخ پیار کا کی ان کے دل کا خار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے زلم ہو حضرت پہ ڈھانے یہ لئے تیار تھے ظلم و حضرت پڑھانے یہ لئے تیار تھے ظلم و حضرت پڑھانے ایک دن بیٹھے تھے حضرت شاہ کی درباروں میں تھے عقیدت مند حاضر مرشدی سرکار میں بے حیاء ایک آئی عورت شاہ نے پوچھا کہو کس لئے آئیں یہاں پر حال سب اپنا کہو نزترب ہو کر وہ بولی سوزے دل کا ہے حساب آپ کچھ میرے لئے بھی سوچئے آلی جنا مجھ آبھا گن پر میری قسمت نے ڈھایا ہے عذاب پیٹ میں بچہ ہے ہوں میں حاملہ عزت معا شاہ بولے کس کا بچہ ہے بتاؤ تم ابھی کون ہے وہ شادی کر دیں گے اسی سے ہم ابھی رازے دل عورت نے پوراں آشکارہ کر دیا شیخ بطبدین کی جانب اشارہ کر دیا رو کے بولی ہاتھ میں جس کے تمہارا ہاتھ ہے یہ اسی کا پاپ ہے جو پیٹ میں بدزات ہے زلزلہ سا آ گیا زربار سارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی کانسی تارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی کانسی تارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی کانسی تارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی کھل بلی سی مچ گئی سب کو بہت حیرت ہوئی سر جھکائے سب مریدوں نے بڑی غیرت ہوئی آب رو لٹتی نظر آئی جو قطب دین کو ہاتھ سے کر کے اشارہ شاہ شمسدین کو آنکھ بند کر کے تصور کر لیا اج میر کا آپ کی نظروں میں نقشہ کھچ گیا اج میر کا حضرت خاجہ معینوں دین سے رو کر کہا میری عزت کو بچالو سربخم ہو کر کہا قبر انور سے نکل کر آپ اب آ جائیے آپ کا بچہ ہوں میں مجھ پر کرم پرمائیے خواجہ ہندو ستان دل شاد کرنے آ گئے حضرت کاکی کی وہ امداد کرنے آ گئے سب نے دیکھا حضرت خواجہ معینوں دین کو اپنے پہلوں میں بٹھایا فاجہ قطب دین کو دیکھ کر خواجہ پیا کو دیکھ کر خواجہ پیا کو لوگ سب حیران تھے ہل گئے دل ہاسدوں کے نہ اہل پہ جانتے ہل گئے دل ہاسدوں کے نہ اہل پہ جانتے ہل گئے دل ہاسدوں کے نہ اہل پہ جانتے ہل گئے دل ہاسدوں کے روسیا عورت سے انگلی کے اشارے سے کہا سن اے مہمولا شکم کے بچے تو سچ سچ بتا کس کا بچہ ہے تو فوراں بیٹ سے آئی صدا شاہ کے دربار میں سنتا تھا ہر چھوڑ کا بڑا بولا بچہ ماں میری بدکار ہے شیطان ہے فاجہ خطب تین پر جھوٹا لگا بہتان ہے دشمنانے خطب نے یہ ظلم اٹھایا ہے حضور دیکھے لالچ میری ماں کو ورغ لائیا ہے حضور میں زنا کافی جوں ہوں سن کر سبھی تائب ہوئے فاجہ اے ہندو ستان نظروں سے پھر غائب ہوئے بد یقینوں کے خدا پھر آئے اکدم قہر میں اس کرامت کی مچی جب دھوم دلی شہر میں آج بھی ہے پینز کا دریا رباں اجمیر میں پیٹ لینے اب بھی جاتا ہے جہاں اجمیر میں ہم پہ اے انوار خواجہ ہم پہ اے انوار خواجہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے ہم مسلمان ہیں